مرمشہ دوستو سوارت آپ کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں بات کریں گے جہاں پر سپائس جیٹ کی تو دوستو کورٹر کے ریجلٹس انانس ہوئے ہیں چلیے ڈیٹیل میں کبر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپنی کے ریجلٹس کیسے رہے تو دوستو یہاں پر سٹارٹ کریں گے ہمارے پاس کمپنی کے روینیو فرم آپریشن سے تو ٹین تھاؤزنڈ ملین کا روینیو جنیٹ کیا ہے لازٹ کورٹر کی بات کریں گے تو ایٹین ملین کا روینیو جنیٹ کیا تھا ایٹین تھاؤزنڈ ملین کا لازٹ یہ تھا فائیو تھاؤزنڈ ملین کا تو یہاں پر وینیو وائز تو کمپنی کی پروفرمنس ایئرلی وائز کافی اچھی ہے کمپنی نے اپنا وینیو ڈبل کیا ہے لیکن کورٹری وائز یہاں پر ہمیں کافی زیادہ گرابٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ بات کریں گے یا کمپنی کی ٹوٹل انکم کی تو ٹویو تھاؤزنڈ ملین کی ٹوٹل انکم ہے لازٹ کورٹر میں ٹوانٹی ون تھاؤزنڈ ملین کی تھی لازٹ یہ تھی سیون تھاؤزنڈ ملین کی تو یہاں پہ آپ دیکھئے کمپنی کی ٹوٹل انکم آئے پاس ایئرلی وائز انکریز جو ہو یہ نو ڈاؤٹ لیکن کورٹری وائز کم اس سے بھی زیادہ ہوئی ہے کافی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے میں کمپنی کی ٹوٹل انکم میں بھی دن اگر بات نہ کہوں یا ٹوٹل ایکسپینسیز کی تو ٹویکن ٹھاؤزنڈ ملین کے اسپینسیز ہے لاسٹ کورٹر میں ٹوانٹی ٹری تھاؤزن ملین کے تھے لازٹ یہ تھے ٹویکن تھوزن ملین تو اگر اب یہاں پر یہاں پہ کمپنی کے انکم اور کمپنی کی ایکسپینسیز کو کمپیئر کری جاتا تو آپ دیکھئے کمپنی کی انکم یہاں پہ کم ہے اور کمپنی کے خرچے اور کمپنی کی ایکسپینسیز ہمارے پاس کافی جارہا ہے تو اس چیز کے امپیکٹ آپ کو کمپنی کے پروفیٹ اور لوس میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھئے کمپنی کا لوس بیفور ٹیکس ہے وہ ہے 7200 ملین کا جو ہمارے پاس لاسٹ کوارٹر میں تھا 2300 ملین کو لاسٹ کے تھا 5900 ملین تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا جو لوس ہے وہ پہلے سے کافی زیادہ انکریز ہوا ہے چاہے وہ کورٹرلی وائز ہو جا پھر ایرلی وائز ہو کمپنی کا لوس انکریز ہوا ہے ویسے اگر میں لاسٹ مین کروں کمپنی کے ٹیکسیز بگر نکال کے مین لوس کی وہ بھی ماہ پاس سیب ہے 7200 ملین لاسٹ کوارٹر میں 2300 ملین لاسٹر 5900 ملین تو یہاں پہ ہمارے پاس کمپنی کا جو مین لوس ہے وہ بھی کافی زیادہ انکریز ہوا ہے شاہے وہ کورٹرلی وائز ہو جا پھر ایرلی وائز ہو کافی زیادہ گرابٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے سیم ارننگ کی بات کریں تو میں بس کمپنی کی ارننگ پر شیئر بھی کافی زیادہ کم ہوئی ہے 12 روپیز نیکٹی میں ہے لاسٹ کوارٹر میں 3 روپیز نیکٹیو تھی لاسٹر 9 روپیز نیکٹیو تو کمپنی نیکٹی میں انکریز کر رہی ہے جو کہ یہ کافی بڑا سائن ہے کافی بڑا ایشو ہے دین اس کے علاوہ بات یہاں کرتے ہیں کمپنی کے ایسٹس کی تو 1,12,000,000 کے ایسٹس ہیں لاسٹ یہاں تھے 1,13,000,000 تو یہاں پہ آپ دیکھئے کمپنی کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی کم ہوئے ہیں تو دوستو کافی نگاشہ جنک جو ریزرڈ سے جہاں پہ سپائیس ایٹس سے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو دوستو آپ کو آنے والے ٹائم میں یہاں پہ اچھی خاصی گراوٹی سٹوک میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستو آپ کو ریزرڈز کیسے لگے پلیس کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ مائچالہ پہ نئے ہو تو پلیس مائچالہ کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دوانا مت بھولی گا دھنیوات